روڑی کے نال میں بکر جمالی کے مقام پر ایک سو بیس فٹ شگاف سے تین ہزار اکڑ پر مشتمل کپاس کی فصل زہرے آب آ چکی ہے جبکہ تحصیل سعید آباد کے چالیس سے زائد گاؤں پانی کے لپیڈ میں ہیں اور لوگ اپنی مدد آپ کی تین نقل مکانی پر مجبور ہیں جنہیں حکومت کی کوئی مدد حاصل نہیں دیکھیں انسا میں نے کوئی توجہ نہیں دی اور یہ لاکھوں روپے گار نقصان ہو آئے گروہ میں کی فصل وغیرہ اور کم سے کم تیس پہنٹیس گاؤں جو ہیں وہ بالکل زیرے آب آگئے ہیں بہت قیمتی نقصان ہوا ہے لوگ گر بدر ہو گئے ہیں پریشان ہو گئے ہیں اور بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے نہ ایم پی اے نہ ایم اے نے نہ کوئی انسامیہ کوئی بندہ یہاں پر نہیں آیا نہ کوئی رات سے ریلیف کیمپ ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی دیکھنے والا ہے لوگ بس اپنی مدد آپ کے تر دھکے کھا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں رو رہے ہیں روڑی کنال کو لگے اس شکاف کو پور کرنے کی امدادی کاروائیاں جا رہی ہیں روڑی کنال کے ایسی سعید احمد نے دنیو سے خصوصی گفتبو کرتے ہوئے کہا سو فٹ کے قریبے سر یہ اس سے کتنا نقصان ہوا ہے ابھی دکھ اب نقصان تو یہ ہم اس کو کلوز کر کے پھر اندازہ کریں گے کیونکہ ہمیں پریارٹی اس کو بند کرنے کی ہے انشاءاللہ ہم شام چھ بجے تک ان کو کلوز کریں یہ اسے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کل شام کو ٹوٹا ہے جو ہمیں رپورٹ لیے ساتھ آٹھ بجے قریبا سر آپ نے کتنا عملہ یہاں پر ابھی کام میں مصروف ہے عملہ تقریبا ہمارے دو ہزار آدمی ابھی تک جو ہیں خرچنے والے ہیں سارے اور یہ سارا آپ منیجمنٹ دیکھ رہے ہیں لیبر ہر چیز جو اس میں استعمال ہوتی ہے وہ ساری آگئی ہے مشینری آپ دیکھیں گو آ رہی ہے ان کو خوراک کی بھی ضرورت ہے اور ان کو خیمے کی بھی ضرورت ہے اور ان کو علاج مالجہ کی بھی ضرورت ہے اور خوشک راشن کی بھی ضرورت ہے اور یقیناً موسم بہت سخت ہے کہ دو گھنٹے بھی بندہ دھوپے نہیں بیٹھ سکتا اگر یہ لوگ کسی طرح کھلے آسمان تلے پڑھے رہے تو نہ ان کی رات محفوظ ہے نہ دن محفوظ ہے روڑی کنال کے ٹوٹنے سے سعید آباد کا علاقہ زیر آبا چکا ہے جس سے چالیس کے قریب گاؤں زیر آبا چکے ہیں کیمیرامین محمد شریف کے ساتھ عمران خان دن نیوز جسٹک سانگر